ہیلو ایبیون اسلام علیکم اس میں مہادنان ایہو کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اور یہ ہے صبح صبح کا وقت اور میں بنا رہی ہوں ناشتہ یہاں پہ میں انڈا فرائے کر رہی ہوں ساتھ میں چائے بن رہی ہوں یہ میں نے پراتھے بنا کے رکھ لیا ہے انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ پراتھو پراتھے کی تو کوئی اتنی خاص ریسپی نہیں ہوتی ہے مگر پھر بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہاں پہ چائے بن رہی ہے اور یہ صبح صبح کا ٹائم ہے اور یہاں پہ جو رات کی روٹی پچی تھی یہ میں گرم کر رہی ہوں دیکھیں اس کو تھوڑا سو آئیل لگایا ہے پھر اس کو میں نے پانی سے تنہویا اور پھر میں نے آئیل لگا کے اس کو میں اچھے سے فرائے کر رہی ہوں اتنے دن میں یہ اچھے سے فرائے ہو جائے گی اور پھر ہم چائے وغیرے کے ساتھ اس کو لے لیں گے اور آج جو ہے وہ مجھے گھر شف کرنا ہے میری امی کا گھر شف کرنا ہے جس سلسلے میں جو ہے میں ناشتے کے بعد جو ہے وہاں جاؤں گی اور آپ کو ساتھ ساتھ دکھاؤں گی کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے کیسے ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور اس سے پہلے آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں گیا تو سبسکرائب کر دیں میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور مجھے کومنٹ کر کے ضرور دائے گا یہاں پر جو ہے وہ مزدور آ گئے تھے اور جلدی جلدی میں جو ہے وہ سامان سارا خالی ہو گیا اور یہاں پر جو ہے یہ خالی گھر ہے میں اس کی پکچر بنا دی یہ ہے میری امی کا گھر اور ہم جو ہے اس کو فائنلی اب خالی کر رہے ہیں وہ اس لئے گئے میری والدہ کی دیت ہو چکی اور میری گھر پر کوئی بھی نہیں ہے تو یہاں پر جو ہے ہم گھر خالی کر رہے ہیں یہ خالی گھر ہے جس کی میں آپ کو ویڈیو دکھا رہی ہوں آنے والی ویڈیو میں انشاءاللہ جو گھر شفٹ کریں گے وہاں پہ بھی آپ کو ضرور لے کر جاؤں گے اور دکھاؤں گی یہ میں تھی پورا گھر خالی تھا اور ہم جو ہے وہ کسی کا ویٹ کر رہے تھے سامان کے لیے اور جو ہے کچھ لائٹ وائٹ جو ہے وہ نکلوانی تھی تو اس لیے ہم وہاں رکے ہوئے تھے باقی سب لوگ جا چکے تھے اس کے بعد جو ہے ہم یہاں پر آگئے تھے یہ دو دن کے بعد کا ولوگ ہے وہ کلپ کے بعد یہ دو دن کے بعد یہاں پر ہم گھر میں شفٹ ہو چکے تھے اور شفٹ ہونے کے بعد کچھ ہم نے سیٹنگ کی تھی کچھ نہیں کی تھی اس کے بعد جو ہے یہ سارا کچھ پھیلا پڑا تھا تو انشاءاللہ انشاءاللہ میں آنے والی ویڈیو میں آپ لوگوں کو ضرور دکھاؤں گی کہ یہ گھر کیسا ہے کتنے ملیا کیا 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 نہیں کیا ساری ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی ریکوریٹ کروں گی وہ بھی شیئر کروں گی انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں کچھ ٹائم کے بعد ابھی اصل میں اکیلے ہیں تو شفٹنگ میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے یہ دیکھیں یہ پیچھے آپ کو نظر آ رہوں گے جوتے کے ڈبے کچھ برطن وغیرہ فریج بن بڑا ہوا ہے ایسے ہی ہے تو اس میں ٹائم لگ جاتا ہے شاپنگ پہ اس کے علاوہ جو ہے موسم کافی اچھا ہو رہا ہے یہاں پہ میں اپنے بیٹے کو چھوڑ کے چیلی گئی تھی ٹھیک ہے یہ ہے میرا چھوٹا والا بیٹا اس کا نام ہے ازلان ٹھیک ہے دعاوں میں یاد رکھی گا دیکھتے ساتھ ماشاءاللہ ضرور کہیے گا نظر پر حق ہے چھوٹے بڑے سب کو لگ جاتی ہے تو اس لیے مائن نہیں کیجئے گا اس کے ساتھ ساتھ شفٹنگ ہو چکی تھی ہم نے گھر بھی خالی کر دیا تھا یہ وہاں سے ہم آ چکے تھے رات کا ٹائم تھا اور یہ جو ہے ہم نے بروسٹ بنائے تھے مگر یہ جو ہے تھوڑا سے کیسپی زیادہ ہو گئے تھے کیونکہ جلدی جلدی جو ہے کر رہے تھے اس کے بعد جو ہے یہ نیکس ڈے کا ولوگ ہیں ہمیں جانا تھا دن کی شادی میں تو ہم شادی میں جا رہے تھے اور یہ جو ہے یہ گاڑی کا ایک لپ ہے اس سے پہلے ہم لیٹ ہو رہے تھے تو میں تیاب میں سے پہلے ویڈیو کیپچر نہیں کر سکی تو یہ ہم شادی میں جا رہے تھے موسم بھی اچھا تھا نا نارمل موسم تھا اور دن کی شادی میں بھی کافی مزہ آتا ہے بندہ انجوائے کر لیتا ہے اور یہاں پر ہم شادی میں جا رہے تھے میں میری سسٹر وغیرہ سکتے وہاں جا کے میں ویڈیو نہیں بناوں گی کیونکہ ساری فیملیز ہوں گی تو مجھے اچھا نہیں لگے گا ویڈیو بنانے میں تو اس لیے مشکل ہے میں ویڈیو بنا جب جو میں بناوں گی وہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی یہاں پر جو ہے میں نے جتنی ویڈیوز بنائی تھی آپ کے ساتھ شیئر کر دی کافی فنکشن اچھا ہوا تھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ضرور کہیے گا یہ جو ہے میں آپ کو اس لیے دکھا رہی کیونکہ اس ویڈیو میں کوئی بھی نہیں آیا تھا یہ ماشاءاللہ ہم نے فنکشن ارینج ہیا تھا اور کافی اچھا فنکشن ہوا تھا اس کے بعد جو ہے بہت مزہ آتا تھا فیلن نہیں ہوا تھا کہ دن کا فنکشن ہے بہت حسین ترین ماشاءاللہ ماشاءاللہ ضرور بھولیے گا اللہ تعالی دونوں دلہ دلم دونوں کو نصیب اچھا کرے اس کے علاوہ دعاوں میں یاد رکھئے گا میرے آنے والی ویڈیو آپ لوگوں کو کس طرح کی چاہیے ضرور مجھے کومنٹ کر کے بتائیے گا میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کریے گا اس کے علاوہ جب ہم شادی سے گھر آئے تو کافی ٹائم ہو چکا تھا ساڑھے ساڑھ آٹھ کا ٹائم ہو رہا تھا اور آنے میں ہم کافی لیٹ ہو گئے دن کی شادی تھی تو لیٹ ہونے کے بعد ہم یہاں آئے تو گیس جا چکی تھی تو ہم نے بہت کوشش کی کہ ہم بریانی گرم کر لے مگر نہیں ہو سکی آپ کو پتا ہے ہر جگہ کا یہی حال ہے اس کے بعد ملیں گے نیکس ویڈیو میں جب تک دعاوں میں یاد رکھے گا اور یہاں پہ ہم گلاب جامن انجوائے کر